سزا دینا بچے بچیوں کے ساتھ اصل تو یہ ہے کہ نرم رویہ رکھا جائے لیکن کبھی ان کو سزا دینا بھی ضروری ہو جاتا ہے ایسے حالتوں میں ضرور مناسب سزا دی جائے لیکن سزا دیتے ہوئے چند باتوں کی رعایت کرنی چاہیے ایک تو یہ کہ پہلی ہی غلطی پر سزا نہ دیں دوسرے یہ کہ سزا ان کی اصلاح کے لیے ہو نہ کی اپنے غصے کی تسخین کے لیے یعنی غصہ کھنڈا کرنے کے لیے چنانچہ سخت غصے اور تیش کی حالت میں سزا نہیں دینی تاہیے تیسرے یہ کہ دوسرے بڑے لوگ یا چھوٹے بچوں خواب وہ ان کے بھائی بہن ہی کیوں نہ ہو کے سامنے سزا نہیں دینی تاہیے یہ ان کے اندر زد اور بے شرمی پیدا کر سکتی ہے چوتھے یہ کہ پہلے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ذہنی سزا سے مقصد حاصل ہو جائے کہ ماں باپ اس کی تعریف نہ کریں اس کو اپنی حرکتوں سے ناراض کی کا احساس دلائیں یا شائستگی اس کی احساس ڈاٹے ہیں یعنی اچھی الفاظ کے ذریعے سے اچھے جملوں کے ذریعے سے ڈاٹے ہیں پانچویں یہ کہ اگر ذہنی سزا سے کام نہ چل پائے سب جسمانی سزاد ہیں لیکن ایسی ہی جسمانی سزا درست ہے جو ان کو تکلیف تو پہنچا ہے لیکن نقطان نہ پہنچا ہے تکلیف الگ چیز ہے نقطان الگ چیز ہے چنانچہ چہرہ اور دوسرے نازف آزا یعنی حصہ پر مارنا درست نہیں حدیث پاک میں ہے جب تم میں سے کوئی مارے تو چہرے پر مارنے سے غریز کریں یعنی بچے سختی کے ساتھ نرمی کرنا کسی غلطی پر اگر والد بچے یا بچی کی تنبی کریں تو ماں کو اور اگر ماں تنبی کریں تو والد کو چاہیے کہ تنبی کے وقت تو اولاد کی طرف سے دفاع نہ کریں یعنی جب والد تنبی کر رہے تو اس وقت تو دفاع نہ کریں لیکن تنبی کے بعد جب وہ غبرائے غبرائے سے ہوں اور تنبی کرنے والے کی نگاہ سے چھپ رہے ہوں تو دوسرا ان کو اپنی باہوں میں سمیٹے ہیں ان کو بہلائے اور نرمی کے ساتھ سمجھائیں کہ آپ کی تنبی پھلا کام پر ہوئی ہے وہ کام گھندا ہے دیکھئے تو کہ آپ کو ابو اگر انہوں نے تنبی کی ہو یا امی اگر انہوں نے تنبی کی ہو آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں لیکن انہوں نے بھی اس کام کی وجہ سے آپ کو سزا دی ہے آئندہ تبی مت کیجئے گا اس طرز عمل سے جہاں ان کی غبرائے ختم ہوگی اور سکون ملے گا وہیں ان کے اندر اپنی غلطی کا احساس بھی ہوگا سنانچہ وہ آئندہ اس سے بچنے کی کوشش کریں گے میاں بیوی کے درمیان خوشگوار تعلقات کا ہونا یعنی اچھے تعلقات کا ہونا بچوں کی بہتر تربیت کے لیے یہ انتہائی ضروری چیز ہے کہ ماں باپ کے درمیان تعلقات مضبوط اور مستحقم اور خوشگوار ہوں دونوں ایک دوسرے کا اچھی طرح خیال رکھنے والے ہوں اور آپ کی نفرت پیدا کرنے والے اسباب سے بچنے والے ہوں اس سے گھر کے ماحول میں سکون پیدا ہوتا ہے نیزیے کی ایسے آلاتوں میں یہ دونوں بچوں کی بہتر تربیت کی طرف متوجہ بھی رہتے ہیں جو ان کی اچھی نشونما یعنی پرورش کے لیے ضروری ہے اس کے برعص اگر ماں باپ کے تعلقات کشیدہ ہوں یعنی تعلقات کم ہوں بچوں کے سامنے لڑتے جھگڑتے ہوں تو گھر کا سارا سکون غارت ہو جاتا ہے اور ان کو اپنے جھگڑوں کی وجہ سے تربیت کی طرف توجہ کا موقع ہی نہیں ملتا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اچھی تربیت سے محروم یہ بچے سکون کی تلاش میں سڑکوں پر اور ادھر ادھر پھرتے نظر آتے ہیں تلاقی صورت میں دل میں اللہ کا خوف رکھنا سب سے ناپسندیدہ حلال چیز تلاق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لیکن اگر میاں بی بی کے درمیان نبا نہ ہو پائے اور تلاق ہوئی جائے تو ایسی صورت میں دونوں کو اولاد کے سلسلے میں اللہ تعالی سے ڈرنا چاہیے اور دونوں کو ان کے حق میں وہی کرنا چاہیے جو ان کے لئے مفید ہو اپنی زد اور بہامی یعنی آپ کی نفرت کی بھیٹ اولاد کو چڑھانا درست نہیں ہے باب آپ میں ہر ایک کو یہ چاہیے کہ وہ اولاد کے دل میں دوسرے کی نفرت نہیں بلکہ محبت پیدا کریں اور ان کے سامنے دوسرے کی برائی نہ کریں ورنہ ان کی شخصیت غیر متوازن ہو جائے گی یعنی ماں باپ کی برائی نہ کرے باپ ماں کی برائی نہ کرے اور ان کی زندگی سکون سے محروم ہو جائے گی جو ان کی بہتر پرورش کے لئے زہر ہے صحیح اسکول اور مدرسے کا انتخاب کرنا بچے بچیوں کی تعلیم کے لئے ایسے مدرسے اور اسکول کا ماں باپ کو انتخاب کرنا چاہیے جہاں کہ طلبہ اور اساتذہ اچھے ہوں جہاں کی انتظامیاں اور منحج درس منحج درس اور تربیت پہتر اور اندہ ہو جہاں اچھی تعلیم کے ساتھ طلبہ کے اخلاق اور کردار کے سمارنے پر بھی توجہ دی جاتی ہو اس لئے کی بچوں پر تعلیم گاہ یعنی اسکول مدرسے کے ماحول اور وہاں کی تربیت کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے اور غیر محسوس انداز میں بچے وہاں کے اساتذہ اور طلبہ کے اخلاق کو اپنے اندر اتار لیتے ہیں طلبہ یعنی اسٹڈنٹ اچھے تعلیمی ادارے میں داخل کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں سے بچے کی تعلیمی اور اخلاقی رپورٹ بھی لیتے رہنے کا اعتمام کرنا چاہیے تاکہ اگر اصلاح کی ضرورت ہو تو وقت پر آسانی سے اصلاح کی جا سکے ورنہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب بچے تعلیمی یا اخلاقی اعتبار سے بلکل ہی بھی گر جاتا ہے تب نابات کو پتا چلتا ہے اور اکثر ایسی صورت میں اس کی اصلاح دشبار ہو جاتی ہے اور دکھ اور پچتاوہ ہی آس آسخہ ہے گھر میں علمی اور ثقافتی مجالس اور مقابلے کرانا یعنی ایسے مقابلے اور مجلسے لگانا جو علمی ہوں اور تہذیب اور ثقافت سکھاتی ہوں گھر میں بعض موقعوں پر علمی مجالس یعنی علمی مجلسوں کا انعقاد کرتے رہنا چاہیے جن میں بچوں کی عمر اور ذوق کو ملحوظ رکھتے ہوئے مفید باتیں کی جائیں اور اچھی کتابیں پڑھی جائیں اس سے بچوں کو مفید معلومات حاصل ہوتی ہے نیز پڑھنے اچھی طرح سننے اور گفتگو کا صلیقہ بھی ان میں پیدا ہوتا ہے یعنی بات کرنے کا صلیقہ اسی طرح کبھی کبھی بچوں کے درمیان دینی اور ثقافتی مطابقے بھی رکھنے چاہیے اور ان میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے بچے کو انعام بھی دینا چاہیے اس سے بچوں کی معلومات غصی ہوتی ہے نیز حمت و حصلہ بھی بڑھتا ہے بچوں کی لائبریری بنانا بچوں کی عمر ان کے ذوق اور سمجھ بوجھ کی رہایت کرتے ہوئے مختلف قسم کی مفید کتابوں پر مشتمل ایک مختصر لائبریری ان کے لئے ہونا چاہیے اسی طرح اس لائبریری میں ایسی سیڈیز بھی ہونی چاہیے جو قرآن کریم کی تلاوت دعاؤں مفید قصوں اور اچھی نظموں پر مشتمل ہوں ایسی کتابیں اور سیڈیز بچوں کی دینی اور ثقافتی دونوں اعتبار سے اچھی نشو نمہ کا ذریعہ بنتے ہیں دینی اور ثقافتی مجلسوں میں لے جانا والد کو اس بات کا اعتمام کرنا چاہیے کہ مسجدوں میں اور آس پاس جو دینی یا ثقافتی مجلسیں مناقض ہوتی ہیں ان میں لڑکوں کو لے جائیں اور والدہ کو بچیوں کے سلسلے میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ انہیں اپنے ساتھ خواتین یعنی عورتوں کے دینی اور ثقافتی پروگرام میں لے جائیں اولاد کو اپنے ساتھ سفر میں لے جانا اللہ تعالیٰ نے اگر سہولت اتا کی ہو تو بچے کو لے کر حرمین شریفین کا سفر کرنا چاہیے نیز اپنی سہولت کے مطابق دوسرے جائز جگو کا بھی موقع با موقع بچوں کے ساتھ سفر کرنا چاہیے اس سے بہت سارے فائدے حاصل ہوتی ہیں نمبر ایک سفر میں بچوں کے اخلاق کی خوبی اور غرابی اسی طرح ان کی ذہانت اور کند ذہنی وغیرہ کو زیادہ اچھی طرح جاننے کا موقع ملتا ہے جس سے ان کی اچھی تربیت کے لئے رہنمائی ملتی ہے نمبر دو ان کو خوشی اور مصدرت حاصل ہوتی ہے نمبر تین ان کو نئی نئی معلومات حاصل ہوتی ہیں نیز تجربات ہوتی ہیں جن سے ان کا ذہن کھلتا ہے بچوں کو نیک اور قابل لوگوں سے مربوط یعنی جوڑنا ماں باپ کو یہ چاہیے کہ وہ بچوں کو نیک اور صالح لوگوں کے پاس لاتے لے جاتے رہیں اس سے ان کی پیروی کا جذبہ بچوں میں پیدا ہوتا ہے اور ان کے اندر نیک کاموں کی رغبت اور برے کاموں سے نفرت پیدا ہوتی ہے اسی طرح بچہ جس علم یا فن سے مناسبہ زخطہ ہو اس علم اور فن کے قابل تجربہ کار اور ماہر لوگوں سے بھی بچوں کی ملاقات کرانے کی کوشش کرنی چاہیے اس سے بچوں کو اپنی دلچسپی کے میدان میں آگے برنے کا روخ ملتا ہے اور ترقی کی راہیں کلتی ہیں لڑکیوں کو دینی اور دنیاوی ضروری چیزوں کی تعلیم دینا تعلیم جس طرح لڑکوں کا حق ہے اسی طرح لڑکیوں کا بھی حق ہے چنانچہ والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم کی طرف بھی اچھی طرح توجہ دیں اور شرعی حدود میں رہتے ہوئے ان کے مزاج اور رجحان کے مطابق انہیں تعلیم دلائیں دینی تعلیم دلائیں لیکن شرعی حدود جویں اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ ماباب کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ انہیں حیض و نفات وغیرہ سے متعلق مسائل سے اچھی طرح واقف کرائیں کیونکہ اس سے اسلام کے دو اہم رکن نماز اور روزہ متعلق ہیں شادی کے بعد کے بھی کئی اہم مسائل ان سے متعلق ہیں اسی طرح گھرے لو نظم اور نسک یعنی گھرے کے انتظامات سے متعلق ضروری چیزوں جیسے کھانا پکانا کپڑے دھلنا گھر سوال